اجرائیل فلسطینی اود کے آج اکتیس بات دین ہے اور اب تک جو اپ ڈیٹ ہے دس سجار لوگ موت کے موہ میں سما چکے ہیں پندرہ لاکھ لوگ فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں اور اکتیس دین اب ہو چکا ہے لیکن اجرائیل کی بے شرمی دیکھئے کہ وہ فوسفورس کا استعمال کر رہا ہے یہ تصویریں دیکھئے آسمان میں اُرطہ فوسفورس ہے تو فوسفورس بم کا استعمال کیا جا رہا ہے سوچئے کہا جا رہا تھا کہ ہماس کے پاس کیمکل بم ہے لیکن استعمال اجرائیل کر رہا ہے کہتے ہیں کہ ہاری بلی کھمبھا نوچے دراصل اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ لیبنان اور ایران ایک ساتھ اجرائیل پر ہوای حملہ شروع کرے گا جس کے بعد امریکہ کی کپ کپی چھوٹ رہی ہے اور ڈرانے کے لیے امریکہ نے اپنی پندو بھی بھیجی ہے نمسکار میں سنبھو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسنل دستہ عزرائیل فلسطین کا جو یودھ ہے وہ آج 31 دن ہو گیا ہے اور مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 10,000 کے پار ہو چکی ہے سب سے خاص بات ہے کہ ہماس کے کتنے مرے اس کی جانکاری نہیں ہے عزرائیلی سے نہ کتنی مرے اس کی بھی جانکاری نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ نردوس فلسطینی مر رہے ہیں یہ دنیا کہہ رہی ہے یہاں تک کہ سوچئے یونائٹیڈ نیشن کے پرمکھ نے کہا ہے کہ میرے پاس پکتہ ثبوت ہے کہ عزرائیل اسپتال اسپتال کے باہر اور ان تمام یودھ کے نیموں کا اُلنگھن کر رہا ہے اس کے بیچ جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ اور خطرناک ہے اب عزرائیل جو ہے گسے میں پاگل ہو گیا ہے اور وہ فسفورس پاودر کا استعمال کر رہا ہے جس کے آپ تصویریں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آسمان میں فسفورس دیکھ رہا ہے وہیں عزرائیل کو اپنے ہی مسائلوں سے بھی کافی نقصان ہو رہا ہے یہ دیکھیں عزرائیل جو رادار تھا آئرن ڈوم وہ خود مسفائر ہو رہا ہے اور وہ خود ہی جا کر عزرائیل میں گر رہا ہے اس طرح کی بھی گھٹنا آئی ہے لیکن سب سے بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایران اور لیبنان نے بقاعدہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ حملہ کرے گا عزرائیل پر اس کو لے کر امریکہ کی کپ کپی چھوٹ گئی ہے اور لگاتار کہا جارہا کہ امریکہ اپنی پنڈوبیاں بھیج رہا ہے اس کی کوشش ہے کہ عزرائیل کو کسی طرح سے بچا لیا جائے لیکن 31 دن کے جنگ کے بعد یہ لگوک ساف ہو چکا ہے کہ فلسطین کے ساتھ عزرائیل کے خلاف ایران، لیبنان، زورڈن، سیریا، ترکی یہ سارے دیسے جھوٹ ہو رہے ہیں اور سب ایک تو عزرائیل سے سمبند ہو رہے ہیں دوسرا وہیں لیبنان اور ایران نے تو لگوک تیہ کر لیا ہے کہ وہ حملہ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ یودھ لمبا چلے گا میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ یودھ آکاس میں پاتال میں جس طرح سے ہماس کی تیاری ہے اس نے ہزاروں ٹنل بنا رکھے ہیں اور وہ اس میں ایک دم سیف ہے اسی لیے عزرائیل کو اب کیمیکل ہتھیار کا استعمال کرنا پر رہا ہے تاکہ اس کے دوسپربھاو سے جو ہماس کے لوگ ہیں یا فلسطینی بھی ہماس والے مرے اس کو ٹنل میں اسی طرح کے کیمیکل چھوڑنے پڑیں گے کیونکہ جیسی ٹینک جمین پر ان کے سینہ کے لوگ جاتے ہیں ان کی ہتیا ہو جاتی ہے کیونکہ ہماس کی پوری تیاری ہے وہی ہماس کے پاس چین روس نورتھ کوریا ہتھیار بھی سپلائی کر رہا ہے اب ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں ہے اس لیے عزرائیل ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ جمین پر نہ لڑنا پڑے اور اس کا بکلف ہے کی کمیکل ہتھیار کا استعمال کیا جائے اور اگر کمیکل ہتھیار کا استعمال ہوتا ہے تو سوچئے پندرہ لاکھ لوگ بھی ستھاپیت ہو چکے ہیں کہا جارہا ہے کہ بیس سے پچیس لاکھ ہی آبادی ہے پورے فلسطین کی چاہے گزہ پٹی ہو یا بیسٹ بینک ہو وہی اسی لاکھ کے قریب آبادی ہے تو جس طرح سے کیمیکل ہتھیار کا اپیوگ ہو رہا ہے اس کے بعد تو اور دنیا میں گصہ بڑھ رہا ہے اور اب لگ بھگ تیہ ہے کہ جو کھاری دیس ہے جو مسلم دیس ہیں جو پروسی دیس ہے وہ بھی اس کے چپیٹ میں آئیں گے اور وہ بلکل تیار نہیں ہوں گے اور اجرائی لگاتار دنیا کو مسکل میں ڈالتا جا رہا ہے کیونکہ کمیکل ہتھیار کے استعمال کے بعد یہ یودھ رکنا ناممکن ہو جائے گا اور ایسیا میں کم سے کم ایک بڑا یودھ جو ہے وہ چھر جائے گا آپ کو بتا دے کہ کمیکل ہتھیار کا روپ لگا کر ہی صدام حسین کے ستہ کو تکتہ پلٹ کر دیا گیا تھا ایراک کو تواہ کر دیا گیا تھا گدعافی پر بھی کمیکل ہتھیار کا روپ لگا تھا لیکن اب پہلی بار اسرائیل جو ہے فلسطینیوں پر نردوس فلسطینیوں پر کمیکل ہتھیار کا اپیوک کر رہا ہے لیکن وہیں امریکہ کے ابھی بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے میں پھر کہہ رہا ہوں اسرائیل کا جو پورا جو لبو لواب تھا جس طرح سے اس نے ایک آڈمبر رچ رکھا تھا کہ وہ دنیا کا بہت مجبوط دیس ہے طاقتور دیس ہے وہ سب کچھ جو دھارنائے ہیں وہ ٹوٹ رہی ہے اور یہ بات تو تیہ ہے کہ سارے کے سارے کھاری دیسے جھوٹ ہوتے جا رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں ہماس کی یہی ہماس ایسے ہی سوچ رہا ہے کہ جتنا زیادہ اسرائیل آم فلسطینیوں پر کھڑھ آئے گا دنیا کا سمپیتھی اس کو ملے گا ہماس کے لوگ ٹنل میں سیف ہیں وہ ٹنل میں چھپے ہوئے ہیں ٹنل بنایا ہوا ہے اور جب اسرائیل جمین پر جائے گا تو اس کا خامیاجہ بھگتنا پڑے گا وہیں جس طرح سے لبنان اور ایران نے تیہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کریں گے امریکہ لگاتار دواب بنا رہا ہے لیکن ایران اور کا بلکل پہلے سے ہی چھتیس کانک رہا ہی راک کے ساتھ سلیمانی کی موت کا بدلہ بھی لینا ہے نورس کوریا چائنا اور روس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر ہے وہ لوگ ہتھیاروں کی بھی اس کو سپلائی کر رہے ہیں تو لگ بھگ اب ساف ہو گیا ہے کہ ایک تیس دن بعد بھی یہ یودھ رکنے والا نہیں ہے بیچ میں کوشش ضرور ہوئی تھی انائٹیڈ نیشن کی طرف سے کہ ایک سو بیس دیسوں نے سانتی پرستا پر جو دستخط کیے تھے اس کے بعد کوشش تھی کہ یہ یودھ رک جائے گا دراصل اس کو لگا کہ دو چار دس دن میں یودھ نہیں پڑ جائے گا فلسطینی بھاگ جائیں گے ہماس ڈر جائے گا اور دنیا کا سید ہی کوئی دیس امریکہ اور اسرائیل کے ڈر سے کھڑا ہوگا لیکن یہ بات الٹی پڑی ہے اور جیسے جیسے یودھ بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کی اپنی آرثی کسیتی خراب ہو رہی ہے اسرائیل میں بنجامین نتنیاہو کا خود بیروت شروع ہو گیا ہے اور اس سے صاف ہے کہ بنجامین نتنیاہو نے جہاں دنیا کو یودھ میں دھکیل دیا ہے دیس کو یودھ میں دھکیل دیا وہ خود بھی فس گئے ہیں تو اندیشہ کچھ اور تھا اسی طرح کا اندازہ روس نے لگایا تھا جب وہ اکرین سے یودھ میں گیا تھا اسے لگا تھا کہ پندرہ دن دس دن میں ہم بمباری کر کے اکرین کو نپٹا دیں گے لیکن اکرین کو نہیں نپٹا پائیں آم اکرینیوں نے ہتھیار اٹھائے وہی استیتی لگ بھگ ازرائیل اور فلسطین کے یودھ میں ہیں جس طرح سے روس چین اور نورتھ کوریا ایران یہ سارے ہتھیار کے سپلائی کر رہے ہیں ہماس کو اور فلسطینیوں کو اسے صاف ہے کہ ازرائیل یودھ میں پھنس گیا اب امریکہ دواب بنا رہا ہے قطر پر دواب بنا رہا ہے سعودی عربیہ پر دواب بنا رہا ہے کہ سارے مسلم راشت ایک نہ ہو لیکن لبنان اور ترکی نے لبنان اور ایران نے تو لگ بھگ تیہ کر لیا ہے کہ ہم حملہ کریں گے جورڈن نے اپنے سارے راہے ایک رشتے ختم کر لیا ہے یمن نے بھی مسائلوں کی تیناتی شروع کر دی ہے تو یودھ اکتسوہ دن کے بعد ایک نرسنگھار جنسنگھار کا روپ لے رہا ہے اور لگاتار پوری دنیا جو آپ جب دنیا بھڑ کے نیوز پیپر پڑھیں گے تو دیکھیں گے جو اس حملے سے عزرائیل کے حملے سے حماس مر رہا ہے کی نہیں اس کی پوشٹی تو نہیں ہو رہی ہے لیکن عام فلسطینی بیس لاکھ عوادے والے فلسطین میں پندرہ لاکھ لوگ اب تک بستھاپیت ہو چکے ہیں بے گھر ہو چکے ہیں اور ان پر جس طرح سے بمباری ہو رہی ہے جس طرح سے موتیں ہو رہی ہیں اس نے عزرائیل کو پوری دنیا میں مانپتہ کا دشمن ساویت کر دیا ہے یہ بات اب ایک دم بلکل پانی کی طرح صاف ہے کہ عزرائیل ایک بستار وادی نیتی کے تحت فلسطین پر قبضہ کرنے کی منصہ سے یہ حملہ کر رہا ہے حماس پر حملے کا اس کا جو ترک تھا لوجک تھا اس کو بھی اب دنیا نکار رہی ہے جس طرح سے بے ترتیب طریقے سے عزرائیل نے بمباری کی ہے دنیا اس کے خلاف کھڑی ہے اور اب جس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہے فاسپورس بم جو وائٹ پاوڈر کا استعمال ہو رہا ہے جو کی پرتیبندیت ہے اس نے عزرائیل کی اور پوری دنیا میں کرکیری اور بدنامی کرا دی ہے تو سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے یہی عزرائیل فلسطین یود کا کہ اکتیس دن کے بعد دس اجار لوگ موت کے موہ میں سما چکے ہیں جس میں بچے ہیں مہیلائیں ہیں بزرگ ہیں پندرہ لاکھ لوگ جو ہیں فلسطین کے وہ بستاپیت ہوئے ہیں اکتیس دن کا یود ہو چکا ہے اور اب لگ بھگ یمن ایران اور آپ کو بتا دے لیبنان جو چھٹ پوٹ حملے کر رہا تھا اس نے تیہ کیا ہے کہ وہ سیدھے سیدھے اس یود میں سامل ہوگا امریکہ لگاتار دواب بنا رہا ہے لیبنان پر اور ایران پر اس یود میں سامل نہ ہو لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ روس چین ایران ان سب سے امریکہ کا چھتیس کانک رہا ہے اور ازرائیل لگاتار یود میں فستا جا رہا ہے یہ بات صاف ہے کہ یہ یود لمبا چلے گا اور اس کی جو مار ہے وہ نہ چاہتی ہوئے بھی پوری دنیا پر پڑے گی اور ایک سن کی سخص نے بنزامی نتنیاہو نے پوری دنیا کو یود میں دھکیل دیا ہے اور اسیہ کی ارث ویباستہ پر سب سے زیادہ اس کا پر بھاپ پڑے گا تو یہ آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ تھی کہ اب اسرائیل نے فسپورس کا جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور وہیں ایران لیونان اور آپ کو بتا دے یمن یہ بلکل تیار ہے اور وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا تو ایک دو دنوں میں آپ دیکھیں گے انتیم کوشش کی جا رہی ہے انتیم کوشش کی جا رہی ہے انتیر نیشن کے دوارہ سے فلسطینیوں پر کہہ ٹوٹ رہا ہے مسلم راشت اسرائیل پر پلٹوار کرے اور نتیجہ سب کے سامنے ہوگا ایک ہم تیسرے ورلڈ وارڈ میں چلے جائیں گے آپ لوگ اپنی پرتکریا جرور دیجئے آپ کی پرتکریا بہت ضروری ہے شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ جرور کرے